دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں ایک دور سے دوسرا قرور سے زندگی بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں لیکن زندگی بہتر ہو جاتی ہے جب آپ کی بجھاں سے دوسرے خوش ہوتے ہیں دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجید کی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے درد تو صرف وہی دیتے ہیں جنہیں ہم اپنا کہتے ہیں ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیا کرتے ہیں نا جانے کونسی شہرت پر انسان کو ناز ہے انسان تو اپنے آخری غصول کا بھی محتاج ہے پردہ رکھنا سیکھیں بالکل ویسے ہی جیسے اللہ رب العزت نے ہمارا رکھا ہوا ہے دعائیں تب اثر کرتی ہیں جب انی صبر کی مہر لگا دی جائے اور صبر این ہی کہ اللہ پاک سے مانگنا چھوڑ دو بلکہ صبر تو اے ہے کہ لوگوں سے کہنا چھوڑ دو زندگی کا تحفہ بہت خیمتی ہے زائع نہ کر جائیے گا رب سے جڑ کر عبادت کو تھام کر اور محبتیں بانڈ کر اچھے نقش پیچھے چھوڑ جائیے گا اللہ کی محبت کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کو سیر کر سکے ہر انسان اپنی جگہ کسی نہ کسی کو کچھ سکا رہا ہوتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ لوگ آپ سے بہترین عمل ہی سکھیں بترین نہ سکھیں خیر سکھیں شیر نہ سکھیں بھلائی سکھیں برائی نہ سکھیں روز محشر ہم میں سے ہر ایک کو جہدہ ہونا ہے وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف نبھانے کی چاہت ہو حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجئے کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہے سجدیں طویل کر دیں مشکلیں خلیل ہو جائیں گی ہر انسان اپنے مطلب کا مرید ہے اور جو ایسا نہیں کرتا وہ انمول ہے آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو آگے پڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں کئی باتوں کے بارے میں لاعلمی ہی اچھی ہوتی ہے اگر ان کے بارے میں پتا چل جائے تو وہ انسان کو اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہے کوئی آپ کا اتنا ہی استعمال کر سکتا ہے جتنا آپ اسے اختیار دیتے ہیں خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیا کر ہو نفرتیں تو بیسے ہی اروج پر ہیں لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلیس نہیں ہوتی بلکہ اپنی ضروریات سے مخلیس ہوتی ہے صرف ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا خلوص بدل جاتا ہے اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں نیت سے ملتی ہے مسلط کا میار یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہو لیکن آپ نہ سمجھو کہ سامنے خاموشی کو ترجی دی خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے اور غم میں سوک سے بہتر صبر ہے یا اللہ ہم کو ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت اتا فرما اور بروں کی صحبت سے ہمیشہ محفوظ فرما آمین لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کریں سر اور کردار ہمیشہ اونچا رکھو اچھے برے دل آتے جاتے رہتے ہیں یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے اسے سکون دے چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا دنیا میں سب سے بڑے انویسٹر ہمارے والدین ہیں اور یہ ایسے سرمایہ کار ہیں جو اپنا وقت عمر پیسہ اپنی سوچ و فکر سب ہم پر قربان کرتے ہیں وہ بھی بینا کسی لالچ کی ہمارے ہاتھوں سے موتھی بکھر جائیں تو انہیں سمٹنا آسان ہے مگر ہمارے الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کو سمالنا بہت مشکل ہوتا ہے سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے ماں ہر رشتے کا کردار نبھا سکتی ہے لیکن ماں کا کردار کوئی رشتہ نہیں نبھا سکتا کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر نہیں سونا چاہیے کیا پتہ ہم صبح جاگی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں نہ ملے ہزاروں سوچیں علچہ دیتی ہیں مگر ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے سب کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کے دیں اور نہ صاف انکار کر دیں درمیان یہ راستہ منافقت کا ہے اور منافق انسان کسی رشتے کے خابل نہیں ہوتا کتھ کو سب سے بہتر سمجھ لینا ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی خابل نہیں چھوڑتی جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آسماتا ہے بس تم صبر کرنا کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے جب تم کسی میں کوئی آئیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو اے اصلاح کی بہترین کوشش ہے لوگ کیچر سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں اور کیچر کو یہ گھمند ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں ہمارے ارد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں دوست وہ ہے جو دوستی کا حق دوست کی غیر موجودکی میں ادا کرے اور غیروں کی محفل میں اس کی عزت کی حفاظت کرے میں نے کہا مولا میں بہت گناہگار ہوں کیا میری توبہ خبول ہوگی؟ جواب آیا وَإِنَّ اللَّهُ لَعَافُ غَفُور اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے لیکن تو اس خوشبوں کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھٹتی ہے جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبہ دار ہوگا یا اللہ دلوں سے وہ فکریں اتار دے جن کے بوش تیرے سوا کوئی نہیں جانتا انسان ہر فکر اپنے ذمہیں لے لیتا ہے ان کاموں کی بھی جو اس کی اختیار میں نہیں اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو اور خبولیت کا مکمل اقین رکھو اسی کے ساتھ برا کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا کیونکہ اللہ کا طراز صرف انصاف دولتا ہے اروج ملنے پر انسان خدا نہ بن جائے اسی لئے خدا نے زوال رکھا ہے یا اللہ میرے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو میرے دل کو مایوس کرتی ہے سستے میں لوٹ لیتی ہے دنیا انہیں جن کو اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا ان لوگوں سے مت درو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں بلکہ ان لوگوں سے درو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں آپ کا معمولی سا صبر خوشیوں کے ہزارہ راستے بنا سکتا ہے محبت صرف وہی حلال ہے جو نکاح کے بعد ہوتی ہے بینہ نکاح کے سوشیل میڈیا کی یہ محبتیں سوائے جہنم کی آف اور زلط کے سوائے کچھ نہیں نماز سے دوستی کر لو یقین مانو یہ او دوست ہے جو جنت تک کا ساتھ نبھاتی ہے نیک بننے کی اتنی ہی کوشش کریں جتنا حسین بننے کی کرتے ہو اپنے دل میں مٹھاس ڈھونڈو پھر آپ کو ہر دل میں مٹھاس ملے گی دلوں میں رہنا سیکھو گھروں میں تو سب ہی رہتے ہیں ان دلوں کو سکون دے مولا جن کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا گفتگو ایسی رکھو کہ دل میں اتر جاؤ نہ کہ دل سے کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا تم اگر یاد رکھنے کے خابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤگے سبر کر کے دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں تم اپنی حمد ہار کے لوٹ آئے تھے انشاءاللہ لوگ کیسے میرا یقین کرتے جھوٹ میرے بیان میں اتھا ہی نہیں فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑے مضبوط ہوں عزت کے بغیر دنیا کی کسی محبت کا کوئی وجود نہیں ہے خبر میں موبیل نے ہی قرآن ساتھ دے گا قرآن کو موبیل سے زیادہ وقت دویا کرو جو رات کے بعد دن لاتا ہے گرمی کے بعد تھنڈ دیتا ہے بے شک و خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا انشاءاللہ ساری زندگی لگا دی تُو نے مال جمع کرنے میں اے انسان مگر شاید تُو یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے اور نہ خبر میں الماری مجھے یقین ہے میرے رب پر وہ دیر سے ہی صحیح مگر دعاؤں پر کن فرمائے گا یارب تیری ہر عطا پر الحمدلیلہ میری ہر خطا پر استغفر اللہ موت کا جھٹکہ سب کچھ آفلین کر کے صرف اچھے عامال کو آنلین کر دیتا ہے نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے ورنہ خدرت تو محبت کا درس دیتی ہے منافقت اور من پسندی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہر کوئی چار شادیاں کرنا چاہتا ہے کیونکہ یہ سنت ہے اور نماز میں سنت اس لئے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ سنت ہے اللہ تعالی ہمیں ہمارے احباب کو اور اہلِ و احیال کو کارٹ کھانے والی نظروں سے محفوظ فرمائے آمین اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا تمہاں شخص کو کچھ نہیں کر سکتے بھلا تم اپنا سکون کسی کے لئے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا موسیقی 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 موسیقی